ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوش ٹو دوسف ایک رانتی چوشی آپ کا سوقت کرتا ہوں میں آر ایم شورٹس میں جس میں ہم لے کیا تھے دنبرکی سپیس اور دیفنس نے اس کی ٹاپ 3 خبریں تو چلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ ہائپر سونک میسائلز کی طرف سے آ رہی آپ کو پتا ہے کہ سپر سونک میسائلز کا جوانہ ہو گیا ہے پرانا اب یدی دوسرے دیسوں سے آگے رہنا ہے تو ہمیں ہائپر سونک میسائلز کی آوشکتہ ہے تو اسی چطر میں اب نئی میسائلیں ڈیویو کمر کس چکا ہے اور ہائپر سونک میسائلز پر اب وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس کے لیے جو ٹیسٹ فیسلیٹی ہے جس کو ونڈ ٹرنل کہا جاتا ہے اس کا جلد ہی ادھخاتن ہونے والا ہے اور اس کا ادھخاتن ہمارے رکشہ منتری مسٹر راجنا سنگھ کریں گے آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک جو بھی سبسونک میسائلیں ہیں سپرسونک میسائلیں ہیں ان سے ڈیفنس کے لیے ہمارے پاس ڈیفنس سسٹم ہے پر یدی یہ میسائلیں ہائپر سونک ہوں ہائپر سونک سپیڈ سے چلنے والی ہوں پانچ میک کی سپیڈ سے چلنے والی ہوں یا اس سے زیادہ کی سپیڈ سے چلنے والی ہوں تو یہ ان ڈیفنس سسٹمز کو بھی چکمہ دے سکتی ہیں جو کی ابھی تک کیول امریکہ اور رشیہ کے پاس کہا جا رہا ہے اس پرکار کی ٹیکنیلوجی ہے اور چائنا نے بھی اس پرکار کی ٹیکنیلوجی ڈبلپ کر لی ہے پر اس پرکار کی مسائلوں کا ٹیسٹ ابھی تک ان کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے جبکہ رشیہ اور امریکہ کے دوارہ اس پرکار کے ٹیسٹ کو انجام دیا بھی گیا ہے موٹا موٹی کچھ ہی کنٹریز کے پاس اس پرکار کی ٹیکنیلوجی ہے اور یدی بھارت بھی اس کو ڈبلپ کر لیتا ہے تو بھارت کو بھوشی میں دوسرے کنٹریز پر ایک ایج پرابت ہوگا اس کے علاوہ اس پرکار کی ٹیکنولوجی کوئی بیچے گا نہیں دے آگے آنے والے 20 یا 25 سالوں تک تو بھارت کو جدی ان کنٹریز کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلنا ہے تو خود ہی اس پرکار کی ٹیکنولوجی in home develop ہوئی ہونی چاہیے اپنی اگلی خبر میں ہم لوگ بات کریں گے آکاس دیفنس سسٹم کی اور اس کا ایک نیا ویڈینٹ تیار ہو رہا ہے آکاس پرائیم جو کہ پندرہ ہزار فٹ کی اونچائی پر یعنی کہ لڈاک میں اس کو ڈپلائی کیا جائے گا جو کہ پاکستان اور چائنا دونوں سے ہی بورڈر شیئر کرتا ہے اس سسٹم کو بھارتی آرمی لینا چاہ رہی ہے ابھی جب مستر راجناہ سنگھ نے لڈاک میں ایک نئے بریج کا ادھگھارٹن کیا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو سینہ پرمک ہیں انہوں نے راجناہ سنگھ سے بات کی ہے اور اس پرکار کی چیز کو بھارتی آرمی میں انڈٹ کرنے کے لیے وہ کافی اچسک ہیں آپ جانتے ہیں کہ آکاس دیفنس سسٹم آلریڈی بھارتی آرمی میں استعمال کیا جا رہا ہے اور ابھی کچھ سمجھ پہلے ہم لوگوں نے یہ سنا بھی تھا کہ اس کی ایڈیشنل بیٹریز خریدی جائیں گے اس کے ایڈیشنل ریجمنٹس خریدے جائیں گے تو اب جو انڈین آرمی چاہتی ہے آکاس پرائم کے دو ریجمنٹس چاہتی ہے جو کی لگ بگ دس ہزار کروڑ روپے کی ہونے والے ہیں تو جلد ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیفنس ایکیوڈیشن کاؤنسل میں بھی اس کو سامنے رکھا جائے گا اور تب جا کے ہمارے رکشہ منطری اس کو پاس کریں گے تب جا کے اس کو خریدنے کا پروسس سٹارٹ کیا جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے رکشہ منطری ایک بریج کا ادھگھٹن کرنے گئے تھے تو اس بریج کو کہا جا رہا ہے کنل چوینگ رینچنگ بریج جو کی کنل چوینگ رینچنگ کے نام پر ہی رکھا گیا ہے اور یہ بہت ہی ویر آفیسر بھارت کے رہے ہیں بھارتی آرمی کے رہے ہیں سترہ سال کی عمر میں جب انہوں نے سینہ جوائن کی تھی تب پاکستانی قبائلیوں سے انہوں نے اپنے لدھاک ریجن کو بچانے کے لیے وولنٹیر کیا تھا اور اٹھائیس وولنٹیر کے ایک بینڈ کو پورا کا پورا انہوں نے لیڈ کیا تھا جس کو نوبرا گارڈز کا نام دیا گیا تھا اور اس کے دوارہ انہوں نے اپنے مدر لینڈ کو بچانے کی پرکریا کی تھی اور اس سمیہ تک پاکستانی قبائلیوں کو روکا تھا جب تک ان کو آگے بھارتی آرمی کی طرف سے سپورٹ نہ مل جائے کنل رینچنگ ایسے چھے ویکتیوں میں سے ایک ہیں جن کو دو بار مہاویر چکھ پرابت ہو چکا ہے جو کہ بھارتی آرمی کا سب سے پریسٹیجیس ایوارڈ ہے اور ان کو لڈاک کا شیر بھی کہا جاتا ہے لائن آف لڈاک بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رکشہ منتری نے یہ بھی کوشنا کر دی کہ جو سیاچین ایریا ہے وہ اب ٹورسٹ لوگوں کے لئے سٹارٹ ہو چکا ہے کھل چکا ہے ایکچول میں 1984 میں جب آپریشن میکدوت ہوا تھا تب جا کے سیاچین گلیشیئر پہ پورا بھارت کا کبجہ ہوا تھا اس سے پہلے جب کراچی ایگریمنٹ ہوا تھا 1949 میں تب سیاچین گلیشیئر نہ پاکستان نہ بھارت کسی کے پاس نہیں تھا اور پاکستان 1970 کے اور 80 کے دسک سے ہی اپنے جو ماؤنٹینئرز ہیں ان کو بھیجتا رہتا تھا تاکہ وہ اس ماؤنٹین پہ کبجہ کر لے اور تب جا کے پاکستان اس پر اپنا آدھیپتی جتا سکے بھارت بھی کوچھ اسی پرکار کا پریاز کرتا تھا پر 1984 کے بعد جب میکدوت آپریشن انجام دیا گیا تب جا کے بھارت کا پورا کا پورا آدھیپتی اس سیاچین گلیشیئر پہ ہو گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو وشو کا سب سے اونچائی پرستیت بیٹل گراؤن بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے رسٹوں کی بات کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے کل یہ خبر ضرور سن لی ہوگی کہ بھارت نے ایک بڑی کاروائی کے تحت اپنے آرٹلری گن سے تین ٹیریشٹوں کے کیمپ کو نسانہ بنایا بورڈر پار جو ہیں پیوکے میں جو ہیں اور پاکستان کا پرانا وہی رپلائی کی بھارت نے اس پرکار کی کوئی بھی کاروائی نہیں کری ہے بھارت جھوٹ بھول رہا ہے ان کا پھر سے وہی رونا سٹارٹ ہو گیا کہ پوری کی پوری ورڈ میڈیا آ جائے یہاں پر دیکھ لے کہ کس پرکار کا نقصان بھارتی آرمی نے پہنچایا ہے اور وہ یہ جتانا چاہتے ہیں کہ بھارتی آرمی جو کہہ رہی ہے وہ جھوٹ کہہ رہی ہے پھر اسی طرح سے چیزیں ہوں گی بالاکورٹ سٹرائک کے سامنے جیسے چیزیں ہوئی تھی ثبوت مانگے جائیں گے وہ بولنگے کہ بھارت کے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے حالانکہ میڈیا میں کچھ ویڈیوز نکل کر سامنے آئے ہیں جو کہ ان ٹیررسٹ کیمپوں کو نسٹ ہوا دکھاتے ہیں اور جو پاکستان بول رہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اب آ کر دیکھ لے وہ پھر سے چالیس دنوں کے لئے اس چھیتر کو گھیر لیں گے اور تب جا کے میڈیا کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہوا ہے تو پاکستانی آرمی جو کہ ایک ٹوٹر آرمی ہے ان کے جنرل کے بل ٹویٹ کر کے ہی بھارت کو ہرانے کا پریاس کرتے ہیں ان کے دوارہ اس پرکار کی چیز کہی جائیں گی ہم لوگوں کو بہت پہلے سے معلوم تھا پر ہمیں اپنے آرمی پر گرب ہے وشواس ہے آج کے اس ویڈیو کے لئے بس اتنی آشکرتوان کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑھا تھمسل ضرور دیں گے اس ویڈیو سے مند کوئی سوال نہیں سو جاؤ کمنٹ باکس میں ضرور لائجئے نماش کار thank you چاہ